جنابِ چیئرمن موزن مرحبا بروقت گولا تیری آواز بکے اور مدینیں اب میں گزارش کروں گا کہ جو چونکہ اس وقت شاید یہ موزن راقین ایسا تحریکل طوا کا مطل نہیں سن سکے تو اب شاید ان کو یہ خیال آ جائے اور سننا پسند فرما لے ایک قومی امیت کا اہم مسئلہ جو فوری نویت کا حامل ہے پیدا ہو چکا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک سویس حدالت نے سویڈزر لینڈ میں کوٹ اکنا ایس جی ایس کیس کے حوالے سے محترمہ بینظیر بھٹو سابق وزیر آدم پاکستان اور محترم آصف علی زرداری سابق وفا کی وزیر وخاون کے خلاف منی لانڈرنگ کے حوالے سے چھ ماہ کی سزا سنائی ہے اسی حدالت نے اس وقت سزا کو تین سال کے لیے پروبیشن پیریڈ میں بدل دیا ہے لیکن کروڑوں پونٹ کی مالیت کے گلے کہار نیکلس اور گیارہ ملین ڈالرز جیچ پاکستان کو واپس کرنے کا حکم صادر کیا ہے اسی وجہ سے پاکستان میں مختلف آراء پیدا ہو چکی ہیں کیونکہ ایسا کیس پہلی بسپاہ بھرون ملک عدالت پر چلا ہے اور غیر ملک میں پاکستانی سابق وزیر آدم اور اس کے شوہر آصف علی زرداری کو سزا ہوئی ہے جلے کہار اور گیارہ ملین ڈالر کی خطیر رقم واپس پاکستان بھیجنے کا حکم ہوا ہے اسی طرح کا ایک آن جہانی راجیب گاندی وزیر آدم بھارت نے کہے خلاف کمیشن کی رقم کے حوالے سے کیس بنا تھا مگر اس کیس میں جو بھرون ملک رقم جمع کرائی تھی وہ رقم واپس بھارت کو نہیں دی گئی تھی اس موجودہ کیس میں دو پہلو ہے ایک یہ کہ پاکستان بحصیت ملک اس کے ثابت وزیر آدم اور اس کے خامن کی بجولت منی لانڈرنگ کے حوالے سے بدنام ہوا ہے اور ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ یہی کیس لاہور آئی کورڈ نے جب سزا کیا تو سپریم پورٹا پاکستان نے بجریسی کی بنیاد پر سزا کو کال عدم جرار دے کر واپس آئی کورڈ بھیجیا ہے جو ابھی تک زیر التوا ہے محترمہ بیر بھٹو ثابت وزیر آدم پاکستان ایک بڑی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی جو کانونی طور پر وجود نہیں رکھتی کیچئر پرسن ہے اور عرصہ دراز سے ملک سے باہر ہے ملک میں اور پارلیمنٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اس کے نمہندہ جماعت وجود ہے اس پارٹی کا اتراد ہے کہ یہ کیس مخالف حکومت نواز شریف نے مخالفت کی بنیاد پر دائر کیا اور موجود حکومت کے دباؤ کے ساتھ عدالت سے اس قسم کا فسرہ حاصل کیا جیا کیونکہ محترمہ بین حدیر بھٹو سابق وزیراعظم اور اس کے خوابت کروڑوں پاؤنٹ کی باریت کے گلے کا آر اور گیارہ میلین ڈالرز کیش کی ملکیہ سے انفراری ہیں انہوں نے اس کیس کے فیصلے کے خلاف سویڈزر لینڈ کی ہائی کوٹ میں اپیل دائر کی ہے جہاں تک سویس عدالت کے فیصلے کا تعلق ہے وہ اس تحریکی طوا کے ساتھ منسلک ہے اس میں پوری طرح سے قوائب اور حقائق جاند کیے گئے ہیں زیادہ بازیل نظر میں جیب حضرت رکھ نظر آتا ہے کوفر سکینڈل بہوالہ آن جانی راج جیب گاند وزیراعظم ہنج جس طریقہ سے لوگ سباہ پر پوری طرف جیرے باز لائے گیا اور اس کی چاند بھی لوگ سباہ کی ایک کمیٹی نے بھی کی یہ بھی اسی نویت کا مسئلہ ہے یادہ محترمہ بینظیر بھٹو خابق وزیر آدم اور اس کے خوابن کے خلاف فیصلے کو نیشنل اسمبلی میں لاکھ کر اس پر بیس کی جائے اور پوری طرح سے اس مسئلہ پر پاکستان پیپلز پارجی پالی بینٹیرین اور دوسری تمام پارجیوں کو ارکان کو بیس کرنے کا موقع دیا جائے تاکہ پاکستان کی عباب اس فیصلہ کو پوری طرح سمجھ سکیں اور اس پر جو بات جاری ہے تو کسی طریقہ سے منتقی انجام تک پچھایا جا سکیں حیجانی قیفیت ہونے کی وجہ سے اور اس کی مسئلے کی لذاکت کا احساس کرتے ہوئے میری یہ استعداہ ہے کہ قومی اسمبلی کے جاریہ جلاس کو روک کر اس تحریکی التواہ کو منظور کر کے فوری طور پر زیرے بات لائے جائے جناب اس شیئرمین انیس سو سکتر میں ایک اتحاد بنایا گیا جن کو نو ستاروں کا اتحاد بھی چیتے تھے اور وہ قومی اتحاد نے شہید خوٹوں کے خلاف ایک تحریک چلائی اور اس تحریک چلانوں میں سے بیشتر پارٹیاں جو آج ہمارے بھائی مہدل خواتین اور اراکین ہمارے بھائی ہل بھائی خلاف میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جنرل جول حق کو بھٹو شہید کے خلاف اتحاد اور اس نے مارچ اللہ لگایا قومی اتحاد کے مہددین نے جنرل لیا کا ساتھ دیا اس کی سیبی نٹ میں شامل ہوئے اور ڈالر کی بنیاد پر کیونکہ شہید بھٹو نے اس ملک کو ڈیو کلئر پروگرام دیا اور اس پروگرام کی وجہ سے اس کے خلاف یہ قومی اتحاد نے تحریک چلائی اسے پکڑبایا اور اس کے بعد اسے شہید کرا دیا میری گزارے یہ ہیں کہ جنرل لیول حق نے پیارہ سال تک بھٹو شہید کے خلاف انکوائریل کی اور اس طریقے بھٹو شہید کار سے بندیانتی کی کیس بڑھانے کی کوئیش تھی لیکن ایک کیس بھی نہیں بڑھ سکا شہید بھٹو کو پھر باہر جانے کے لئے کہا گیا اس نے اپرا ملک نہیں چھوڑا اس نے فانسی کے فتح کو چھوڑا اور یہی وہ لوگ تھے میں اس کی مثال دے سکتا ہوں کہ مولانا شام و نورانی اور مولانا عبدالستار خان نیادی 23 مارچ 1989 کو جنرل لیول حق سے ملاقات کے لئے آئے اور انہوں نے جنرل لیول حق کو کہا کہ اگر آپ بھٹو کو فازی نہیں دیتے تو بھٹو آپ کو فازی لگا دے گا قبر ایک ہے بنے دو ہے اس لئے جنرل لیول حق نے بھٹو کو چار اپریل 1989 کو شہید کر دیا نہ بھٹو سا بھاگے نہ ان میں آج تک کوئی الزام لگا کہ وہ بہتیانت ہیں لہذا میری یہ گزارش ہے کہ شہید بھٹو کے خلاف پر شمار انکواریاں کی گئی لیکن اس کے خلاف کوئی بھی بدھیانتی کا چارٹ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا اس کے بعد اکیم مالک نے شہید بھٹو کو دعوت کو ساتھ لے جانے کے لئے کہا اس میں سعودی عربیہ اور لیبیا شامل سے بھٹو نے ملک سے جانے کے لئے سے جانے کے لئے انکار کر دیا اس کی وجہ ایک تھی کہ بھٹو شہید سچا آدمی تھا وہ بدھیانت نہیں تھا اب سوال یہ ہے کہ یہ سوال اب کیوں پیدا ہوا ہے یہ کوٹ ایکڑا کا کیس پہرے پاس ہے اور اس کوٹ ایکڑا میں محصبہ بھیر ازیر بھٹو کو شہید بھٹو کی سزا ہوئی آسل زرداری کو سزا ہوئی جنابے چیئر بین اب کیوں گلیاں اٹھ رہی ہیں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں وجہ کیا ہے کہ انہی سبوں میں پیپلز بارٹی کی سبوں میں ہندہ اینڈ کپری موجود ہے ہندہ جس نے بیڑا غرق کر دیا ہے کہیں انہی بیچوں سے بہت سارے ایسے افراد موجود ہیں جن سے پیسے لیے گئے لوٹا گیا جس نے بہترمہ بینظیر بھٹو اور آسل زرداری کے خلاف کیس بنوایا تھا سیڈیٹر سیبوں رمان جو ان کا محصب تھا اس نے اس کو سزا کر آیا ہے اور یہ آپ کٹھے کڑے ہیں یہ بین بھائی بن چکے ہیں اور یہ ساری افتیہ کرتا جعوید ہیچڈی کے قائل اور موسوہ بیردی بھٹو کی ہندہ سپری یہ سارے کا سارا کیا جارتا اسی کا ہے آپ یہ کیوں گھبراتے ہیں میں بیریسٹر چودری اعتداد آسل سے سوال کرتا ہوں کہ وہ بہت جاموار چول سب آپ کو بخاطب کر رہا ہوں کہ آپ پاکستان کے جامی وکیل ہیں آپ جیوریسٹ ہیں کچھوشنل لائیر ہیں آپ دانشوار ہیں آپ کیوں نہیں آتے اور اس کیس کو کیوں نہیں دفاہ کرتے ان میں بہت سارے ایسے بلدی یاراقین ہیں اب صرف یہ پیٹھنے سے کچھ نہیں بڑھتا جناب والا یہ کیس پڑھے ان کو بھیجوائیے میں نے گزارش کی تھی میری گزارش ہے کہ چودری اعتداد آسن بہتر آدمی ہے یہ بہت سرمان بے رزیر بھٹو کا وکیل ہے یہ دین نواز شریف کا وکیل ہے یہ بہت سرمان کا بھائی ہے تو یہ میدان میں اترے اور اسی میدان میں یہ اس کی صفائی دے اس کا کیس لڑے یہ بھاگنے سے شور بچانے سے اقائق رہی مدل جاتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں کہیں یہ باس مباسہ کرنا چاہتے ہیں یہ وہاں پہ آئیں اگر بہت سباہ بیردیر بھٹو اور اس کی ہندہ پارٹی یہی ذمہ دار ہے جس نے لکوم کو لوٹا ہے جس نے امیتاروں کو لوٹا ہے جہاں شاہ صاحب کو لوٹا ہے جہاں رنہ یاد کو لوٹا ہے اور رئیس منیر کو لوٹا ہے خالد لونڈ کو لوٹا ہے میرے سے مانگی ہیں میرے پاس موتربان کا خط بوجود ہے جناب جیرمین یہ سارے کے سارے اس باتیانتی میں ملوث ہے یہ کلک بان چکی ہے اگر بہت ہو رہے ہیں تو یہ شور کیوں بچاتے ہیں سنیں بات سنیں سنائیں میں چودری اعتداد کو پھر للکار کے کہتا ہوں کہ وہ اس کی اتفاق کرے چودری راجہ پرویز اشرف ایک خاندانی آتی ہے قریشی تنظیم ایک خاص مشہور آتی ہے یہ ان کا اتفاق کریں شاہ آمد نورانی شاہ آمد نورانی امیم ایرکا سارکرا بھٹو صاحب کو پاسی لگوانے والا ہے آپ کو ریٹارٹ دیکھ لے 23 مارس 189 کو جنرل دیا سے اس کی ملاقات ہے اور اس نے کہا تھا قبر ایک ہے بندے دو ہیں اگر خطوں کو فانسی نہیں لگا ہوگے تو آپ تو وہ فانسی لگا دے گا یہ مرحل لوگ ہیں مارسلہ لگوانے والے ہیں خطوں کو فانسی کرانے والے ہیں جنرل دیا کے جہامی ہیں جنرل دیا کی یہ پردوار ہیں اور جنرل دیا کے یہ اس کے ٹیبریڈرٹ پر رہنے والے ہیں یہ لوٹنے والے ہیں لوٹوانے والے ہیں کیا یہ جو پیٹی آٹھ ہے یہ بے تکامل کاروائی کرنے والے ہیں میں پیٹی آٹھ سے یہ گزارش کرتا ہوں اٹھ کر کھڑے ہو کر سفائی دیجئے کہ چھاب سے پیسے نہیں لکھے گئے آپ اٹھ کے کھڑے ہو پلیز اڈریس اڈریس دکٹر صاحب پیسے ہمارے آپ کھڑے ہو دکٹر صاحب یہ لوٹا ہے آپ کھڑے ہو دکٹر شیر افگن دکٹر شیر افگن دکٹر شیر افگن آپ کو کس طرح نکھتا ہو دکٹر شیر افگن وہاں سمجھیں جناب چیرمین پلیز اڈریس پلیز اڈریس میں تھوڑی سی ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ تو یہ لوٹا صحیح ہے میں پلیز اڈریس پلیز اڈریس جناب چیرمین میں بخاری صاحب کو لوہے کا لوٹا بھیجوں گا اسے پسند ہوگا اور ادھر یہ نہیں آئیں گے یہ اس طرف نہیں آئیں گے پھٹوں کو شہید کروانے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں اب وہ بہترمہ بیندیر پھٹوں کو قید کروانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہیں شرم آنی چاہیے تھی ان کا ان سے بیٹھنا اٹھنا یہ اپنی قائد کو جہاں ملک سے بدر کروا چکے ہیں نیا نواز شریف نے اب یہ کہتے ہیں کہ ہم بہن بھائی وہ ہو گئے ہیں اب ایک سٹکر دیکھئے ایک سٹکر کی کہانی کہ جب سٹکر لگایا گیا تو سٹکر یہ تھا سٹکر پہ لکھا ہوا تھا بے نظیر بھٹوں کا سپائی کلسوم نواز کا بھائی اور بیاں نواز شریف کا بکیل یہ ان کا سٹکر ہے یہ ان کا اتحاد ہے یہ پیٹھتے رہیں آپ پیٹھتے رہیں گے قیامت تک آپ بھادر بنیے محسرمہ کو واپس لائیے نہ ان کو مقابلہ کرنا چاہیے میاں نواز شریف کو واپس لائیے مقابلہ کیجئے مقابلہ کیجئے آپ جھوٹے ہیں ہندہ اٹھ کمپنی لٹیری ہے یہ لٹیرین ہیں اس لئے میں بربلا کہتا ہوں یہ جھوٹے ہیں اور مقدمہ سچا ہے آپ یہ مقابلہ نہیں کر سکے گے کس بیدان میں آئیں یہ جھوٹے ہیں جنابے چیئرمین میری گزارش شکار کہ اس کو اس تاریخ التواہ کے لئے میں دعوت دیتا ہوں آپ پوزیشن میں سے جو بھی خوبصورت آپ شہر علی آپ شہر علی بات نہ کھلوائیے آپ خود لوٹے کی پیدوار ہیں وہ بات نہ کھلوائیے آپ لوٹے کی پیدوار ہیں اس لئے میری جنابے چیئرمین آپ سے گزارش ہے کہ اس کو کوٹکرہ ایس جی ایس جو صدا ہوئی ہے اس وضع دیوان میں جیسے راجیب گاندی کا کیس باقیدہ ڈسکس ہوا اور پچی ملین ڈالر کا تھا بوفر گن سکینڈل اس کو بھی بیس کروائیے اور جو اس وضع دیوان کا رکر چاہے آپ پوزیشن سے چاہے ٹریئے ریپنس سے بولنا چاہے آپ اسے